مادرس سے وہ ہم پچھلے ساتھ آٹھ سال سے کہہ رہے تھے وہ باتیں ہم قوم کو ساتھ آٹھ سال سے کہہ رہے تھے کہ یہ برباد کرنے آیا ہے یہ غیر ملکی اجنٹہ لے کر آیا ہے یہ اسلامی روایات سمیت پاکستان کی سلامتی سے کھر رہا ہے کھروار کر رہا ہے مگر ہماری کیونکہ مخالفت تھی ہمارا شکل پسند نہیں تھی کسی کو لہٰذا ہمیں مارنا ضروری تھا اس کو اس لیے سولت دی گئی اور آج گود میں ستر سالہ بچہ جو پالا گیا تھا اس نے آج جو کھلوار کیا ہے پاکستان سے وہ ادارے کہنے پر مجبور ہوئے کہ یہ چھوٹا انسان ہے آج وہ کہہ رہے ہیں اس وقت ان کی باتیں مانتا تھا تو یہ بھی باتیں ان کی مانیں آپ مرمولہ کہتے بھی ہیں ان کی بات مستعابل ہی نہیں ہے کہ آپ کو مستعابل نہیں ہے تو آپ کارٹسلی بند کر کیوں بیٹھے ہیں حکومت کے اندر جب آپ کو آسیت نے انقلابی بنتے ہیں کارٹسلی بند کر حکومت کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے پہلا میں جڑا انقلابی بڑھا ہے انتا جواب دے لو جڑا آج کل جواب انقلابی نکلے آئے دیکھیں بھائی صاحب ہم نے جو باتیں کی تھی آج بھی کرتے ہیں اور خدا نہ خاصتہ آئندہ ہوئی تو تب بھی کریں گے ہمارا مقصد جو تھا آئین قانون کی پاسداری آئین قانون کی عملداری آج ادارِ الحمدللہ وہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین قانون کے مطابق کام کریں گے تو عارف صاحب اگر ادارے یہ اطراف کر رہے ہیں اپنی گھتیوں کا بھی اور آئندہ یہ اہد کر رہے ہیں تیدید اہد کر رہے ہیں تو ہماری کسی سے کوئی مسئلہ جنگ نہیں تھی ہماری کسی سے دشمنی نہیں تھی ہم پاکستانی قوم کی وہ آواز بنے ہوئے تھے اور بنے ہیں اور الحمدللہ ستر پچھتر سال قوم نے جو قربانی دی ہے آج اس کے سمرار قوم کو مر رہے ہیں کہ جن سے شکوہ ہوتا تھا وہ اطراف کر رہے ہیں کہ ہم آئین قانون کی پاسداری کریں گے جو اطراف کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے کہ عمران خان کا بیانیاں عوام خاصل کرتے ہیں لوگ ان کی پیشے جا رہے ہیں ان کی بات نہ دیں اور آپ کے طرف سے کوئی بات نہیں آتی نہ وہ بیانیاں آپ کی جماعت کا نہ کچھ بات ہوتی ہے تو مجھے کیا آپ لوگ آپ سے صرف متنفر کیوں ہیں عمران خان کی پیشے لگے کیوں ہیں باقی جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ایک حقیقت یہ ہے کہ ہمارا حال وہ ہے کہ ایک بچے کی دو دعوے دار مائن تھی دونوں قرآن اٹھا رہے تھیں اور منصف کے لیے مشکل تھا کہ اس کا قرآن سچا ہے یا اس کا قرآن سچا ہے منصف نے کہا کہ اس کو درمیان میں سے تقسیم کرو آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو جو حقیقی ماں تھی اس نے کہا اسی کو سارا دے دو کم از کم میں اس کو زندہ دو دیکھوں گی ہماری حالت وہ ہے کہ چار سال جو تبایی ہوئی اور جو اداروں کے مطلق گفتگو یہ آج کر رہا ہے یہ بات وہ کر رہا ہے کہ ستر پچھتر سالوں میں لوگوں کو شکوا شکایات تھی اداروں میں بیٹھے لوگوں کی پالیسیوں سے اداروں میں بیٹھے لوگوں اس کے فیصلوں سے لوگوں کو تکلیف تھی لوگ سمجھتے تھے اور نواز سے یہ بات بتا رہا تھا بار بار کہ پاکستان کو بیماری یہ ہے اس کا علاج یہ ہے اور اس علاج کا کوئی ڈاکٹر اور بھی بات کرے گا جو ایک ڈاکٹر نے آپ کا علاج کیا بڑے سارے ایخوان صاحب بہت سارے ٹیسٹ کروانے کے بعد کہ آپ کی بیماری یہ ہے اور علاج اس کا یہ ہے ایک نیا ڈاکٹر آیا اور اس نے نبض پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا کہ آپ کا بیماری یہ ہے اور علاج بھی یہ ہے لوگوں نے سمجھ لیا یہی مسیح ہے یہ بات کوئی بھی کرے گا لوگوں کو تکلیف ہے پچھتر سالوں میں لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے آج جو پاپولیریٹی آپ کہہ رہے ہو حقیقت میں لوگوں کو جو محرومی ہیں جو بھی ان کا ذکر کرے گا لوگ اس کے پیچھے نکلیں گے جو یادولک صاحب ہیں وہ ایک کے اوپشل ٹیو چینل پہ جو ہے جو شباز شریف ہیں یہ گاہی کی دگی میں بیٹھ کر جو ہے وہ آرمی چیف سے ملتی رہے تو آپ لوگ بھی عظام یہی لگاتے ہیں جب وہ آپ کی جو مطالب فیرم ہے وہ بھی اسی حوالے مطالب لگے تو یہ آپ اسی کی مطالب لگتے ہیں میں سے میرا خیال ہے کہ اجازو کا اکدام تو کوٹ نہ کرو بورڈ بھی کر لیے حسنی ایسا مزارش یہ ہے کہ کائرہ شولا گانی تو آپ کی اے جوشہ خطابت بھی ہے یہ تمام گفتلو یہ سیمیشمنٹ کو آپ سنا رہے ہیں ان سے نمانٹ کر رہے ہیں یا اپنے حکومت سے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے گفتلو اور آپ کی حکومت کی گفتلو میچ نہیں کر دیں آپ کی حکومت یہ سمیتے ہیں کہ ہم موٹ کنڈی ایڈ پیٹ پر ہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ جعوین لتیر صاحب جو بے مہتمہ پاکی مدیر ہیں وہ اس پیش پڑ رہی ہیں آپ اپنا ہوسکا دنے جواب میں ہے آپ اور عمران دھان کی جواداروں پر پلانے کیوں نظامت کرتے ہیں کہ بے پرشیم نے آرمی چیز کا نام کیزام کے جواب مانش چمال کی ہے وہ آپ اس کو نظامت کرتے ہیں ایچھا کہ آپ کی جواب میں کر سکتا اس لیے کہ جب کوئی غلط بیسلہ کرے گا جب کوئی غلط دول ادا کرے گا جب کوئی آئین قانون سے ہٹ کے اس حدود و پیوٹ کو کھلا دے گا تو ہم پہلے بھی ذکر کرتے تھے ہم آج بھی کر رہے ہیں خدا نہ کرے آئیندہ کو کرے گا تب بھی ذکر کرے گا اس لیے کہ یہ پاکستان ایک قانون آئین کے مطابق متحد رہ سکتا ہے آئین قانون میں رہتے ہوئے ادارے کام کریں گے تو قوم ان کی عزت بڑے گی ورنہ جو آج بات کرتا ہے اداروں کے مطلق کوئی بھی اس کی پاپولیرٹی کی وجہ یہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ہماری زبان یہ بول رہا ہے یا ہمارے جذبات کی ترجمانی یہ کر رہا ہے تو میں بڑے عدد سے یہ گزارش کروں گا کہ اداروں کو اب پاکستان پر رحم کرنا چاہیے اور اداروں نے جو فیصلہ کر لیا ہے جن حالات میں بھی ہماری دعا ہے کہ وہ اس پہ قائم ہیں تاکہ پاکستان آگے چل سکتا ہے مرحب صاحب گزارجی ہے آپ نے ایک 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 جو سمجھ صاحب کی پارٹی بھی جائے ہوا